اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب اچھا جی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں کچن کے کیبنٹ کی صفائی کر رہی تھی تو جیسے کہ میں نے آپ لوگ سے بتائی شیئر کیا تھا کہ میں ڈرینگ روم کے بعد کچن کے صفائی شروع کروں گی کیونکہ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو اسی طرف سے میں نے صفائی شروع کی تھی یہ آئل اور اس طرح ڈسٹ اور بہت زیادہ جس طرح مطلب یہ میلی ہو رہی تھی تو میں نے اس کو پہلے مطلب سابن اور سرف کے ساتھ ان کو ساف کیا تھا اور یہ میں کچن کے چمنی والی سائٹ ساف کر رہی تھی پہلے میں نے اس کی چمنی ساف کی اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ جو مطلب کیبنٹ تھے وہ والے ساف کیے اس کو یہ دیکھیں اس قدر کوئی آئل تھا نہ جمع تھا تو مطلب بہت زیادہ ایسے ٹائم لگیا تھا مجھے یہ میں ساری صفائی کر رہی تھی کچھ میں نے رات میں کی تھی افتاری کے بعد تو کچھ پھر میں نے صبح میں ایک دو اپنی ساتھ میں کام بانی لڑکیوں کو بلا لیا تھا تو کچھ میں نے پھر صبح میں کر لی تھی تو یہ مطلب اتنا کوئی آئل تھا اور ڈسٹ تھا نہ بہت زیادہ کے لاغی نہیں رہا تھا یہ صاف ہوں گے لیکن جو میں نے اس کے لئے لیکویڈ استعمال کیا تھا جو لیکویڈ میں نے بنایا تھا اس کے ساتھ تو کوئی ایسے ایک ایک منٹ میں یہ سارا صاف ہوتا گیا تھا تو بہت اچھا لیکویڈ تھا میں ڈسکرپشن باکس میں اس کو ڈال دوں گی آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا لیکویڈ اور کیسے میں نے بنایا ہے یہ چمنی بھی بلکل چوک گئی تھی بلکل صاف ستری ہو گئی تھی اور تو کیبنٹ بھی اس کے ساتھ والے میں نے صاف کر لیے تھے یہ دیکھیں یہ کافی حد تک صاف ہو گئے تھے حالانکہ یہ پہلے اس طرح تھا تو جیسے میں نے اپنے ہزبنٹ سے کہا کہ بس مجھے پینٹ کر آکے دیں یہ بلکل بھی صاف نہیں ہوں گے یہ ساری یہاں پہ بہت زیادہ آئل اور بہت گریسی سا ہو رہا تھا کیچن تو کافی ٹائم لگا تھا لیکن جو میرے ذہن میں وہ لیکویڈ بنانے کا خیال آیا تو اس سے بہت جلدی یہ صاف ہو گیا تھا پھر ساتھ میں میں نے ساری مشینز وغیرہ ساری کیبنٹ سے نکال کے تو وہ بھی میں نے صاف کر لی تھی سب کچھ بہت اچھے سے صاف کیا تھا اس لئے پورشن میں اگر ہم کام کرتے ہیں تو وہ سارا کام بہت صفائی سے ہو جاتا ہے یہ کچھ ڈالیں تھی جو چیز تھی باکس وغیرہ اس میں میں ڈال رہی تھی کیونکہ جو چولے کے اوپر جو کیبنٹ تھا مسالے والا تو ابھی پھر میں اس کو اندر سے صاف کر رہی تھی کیونکہ ساری کیبنٹ ہی میں نے اندر سے صاف کیا تھے جو نیچے والے تھے وہ میں نے کچھ دن پہلے کر لیا تھے اس کی ویڈیو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کی کیونکہ کچھن میں مجھے پتا تھا کہ بہت سا ٹائم لگنے والا ہے تو اس لئے مجھے جب بھی ٹائم ملتا تھا میں یہ نیچے والے کیبنٹ ساف کرتی جاتی تھی تو باکی اوپر والے رہ گئے تھے تو اب میں اوپر والے کر رہی تھی یہ چولے کے اوپر والا ہے اس میں مسالے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ بھی بہت زیادہ گریسی ہو رہا تھا تو یہ سارے آئل اور یہ سارے مسالے میں نے نکال لیا تھے سب کو نکال کے تو پھر میں نے اس کو اندر سے صاف کیا تھا پھر اندر سے سارا صاف کر کے پھر اس کے اندر میں نے مسالے رکھ دیئے تھے اور جب میں نے اوپر والے کیبنٹ میں حالکہ پہلے ہمیں ایسا لگتا تھا کہ بلکل بھی سپیس نہیں ہے کسی میں کچھ بھی رکھنے کی لیکن جب میں نے صفائی کر لیتی تو آرام سے الحمدللہ اتنی صاف ہو گئے تھے تو بہت سارے سپیس بچ گئی تھی اور بہت سارے کیبنٹ خالی ہو گئے تھے یہ چولے کی اوپر والے اس میں مسالے ہوتے ہیں سارے تو اس چگہ پہ میں نے کچھ نہیں رکھا کیونکہ آپ یہاں پہ آندھیوں کا موسم ہے ہوا بہت چلتی ہے تو پھر ڈیلی یہ صاف کرنے پڑتے ہیں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتے میں دفع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے کیبنٹ یہ والا خالی ہو گیا تھا اس میں میں نے ڈال دی تھی ساری مشین ری جیسے فوڈ فیکٹری ہو گئی تو بعد میں جیسے میں کپ وغیرہ کچھ اس میں شفٹ کروں گی اس میں میں نے روز مرہ استعمال میں جیسے ہارٹ پارٹ ہو جاتا ہے پین ہو جاتے ہیں چائے پین ہو جاتا ہے وہ والے رکھے تھے وہ رکھتے تھے اس پے اور اس میں میں نے رکھے ہیں باکس جو بچہ ہوا کھانا جس میں ہم مطلب ڈال کے تو فرج میں رکھتے ہیں یہ وہ والے اس میں باکس رکھے ہوئے ہیں یہ باقی روز مرہ روتین کے برطن تھے اور یہ برطرو والی علماری بھی میں نے صاف کر لی تھی اس میں بھی ایسے روز مرہ کی برطن ہوتے ہیں روٹین کے تو وہ والے رکھے ہوئے تھے لیکن ان سب کو میں نے واش کیا تھا سب کو اوپر مٹی کے برطن ہیں اور یہاں پہ ڈیشیں اور کپس وغیرہ یہ بھی ڈیلی استعمال کی ہوتے ہیں تو ڈسٹ کے وجہ سے میں اس کے اندر رکھ لیتی ہوں یہاں پہ یہ گر گیا تھا ڈیش وغیرہ لیکن میں نے پھر کو سیٹ کر لیا تھا اس میں میں رکھتی ہوں سبزیاں جس طرح پیاز ہو جاتے ہیں لسن ہو جاتا ہے کیونکہ وہ خراب نہیں ہوتے ہیں فریج میں تو یہ وہ میں اس میں رکھ لیتی ہوں کیونکہ فریج بھی صاف کرنی تھی پھر میں نے وہ بھی صاف کی تھی اور اس طرح میں نے کچن صاف کر لی تھی بلکل یہ ساری صفحہ میں نے رات میں کر لی تھی یہ رات کو ہی میں کر کے سوئے تھی تقریباً افتاری کے بعد سے عشاء کی نماز کے بعد میں نے شروع کیا تھا تو کوئی ساڑھے دس بجے میں فری ہو گئی تھی تو یہ اب پھر میں اگلے دن صبح میں جو باقی کام بچ کیا تھا جیسے یہ سلنڈر ہو گیا تھا اس کو صاف کیا تھا اور فریج بھی رہتی تھی فریج اندر سے تو میں نے صاف کر لی تھی لیکن ان کو میں نے تھوڑا سا کچن وارک کے ساتھ جو فریجوں کے لیے جگہ بنی ہو گی تھی تو میں نے وہاں پہ ان کو شیفٹ کرنا تھا تو پھر وہ بھی جگہ صاف کرنی تھی تھک گئے تھے بہت زیادہ تو دونوں فریج صاف کیے تھے یہ باہر سے سارا میں نے اس کو پہلے سرف والے کپڑے کی ساتھ صاف کیا اور پھر اوپر سے میں ایسے گلے کپڑے کی ساتھ بیٹھ کپڑے کی ساتھ میں اس کو صاف کر رہی تھی تو اس طرح میں نے صفائیاں کی ہیں کہ پورا مجھے لگتا ہے کہ اب اگر ڈیلی کا ڈیلی تھوڑا سا ایک دو منٹ ہم دیں گے تو مطلب یہ پھر چیزیں گندی نہیں ہوتی ہیں اب میرا بس یہی ارادہ ہے جس طرح بہت سا ٹائم لگا ہے تو اب میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اب گھر کے صفائیوں میں میں نے بہت سارا ٹائم خود دینا ہے جب ہم یہ سب کام لڑکیوں پہ چھوڑ دیتے ہیں کام والیوں پہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بہت مسئلہ ہو جاتا ہے چیزیں بھی ایک تو بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں جس طرح مشینری ہو جاتی ہے اور دوسرا ڈسٹ اور مٹی کے وجہ سے بھی وہ بہت جلدی پرانی ہو جاتی ہیں خراب تو ہو ہی جاتی ہیں تو یہ پرانی بھی ہو جاتی ہے اب ایک چیز ہے میرے گھر میں جو کپڑے دھونے واری مشین ہے تو اس میں میں کپڑے خود مطلب دھوتی ہوں تو میں نے اس کو کبھی لڑکیوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیا بس کیا ہے اس میں وہ آٹومیٹر کے کپڑے ڈالنے ہوتے ہیں نکالنے ہوتے ہیں لیکن اس کو میں خود دو سال سے یوز کر رہی ہوں تو وہ بلکل خراب نہیں ہوئی یہ باقی چیزیں بہت جلدی گندی ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ فریج کی جگہ ہے جہاں پہ اصل فریج کی جگہ بنی ہوئی تھی تو اس میں ادھر میں نے نہیں رکھی ہوئی تھی فریج تو اس کو میں نے صاف کروا کے تو پھر وہاں پہ فریج ہم شفٹ کر رہے ہیں فریج کا سارا سامان نکال لیا تھا تو دونوں فریج کا تو وہاں پہ اس کو شفٹ کر لیں گے فریجوں کو تو پھر میں اس میں سامان بھی رکھ لوں گی یہ بھی مطلب صبح میں ہم لوگ کوئی نو بجے شروع ہوئے تھے تو کوئی بارہ ایک کا ٹائم ہو گیا تھا فریج ساف کرتے اور یہ فریج کی جو جگہ ہے یہاں پہ پہلے کچھ اور سامان رکھا ہوا تھا تو یہاں بہت کچھ رہا تھا تو وہ ساف کرتے کرتے مطلب اس جگہ کو کافی مطلب میں نے ساف کیا تھا ایسے جیسے چھوری کے ساتھ چمچ کے ساتھنا نیچے اس کے ڈسٹ بلکل جمی ہوئی تھی تو اسی وجہ سے میں نے سوچا ہے کہ کوئی بات نہیں گھر کے صفائی صفائی تو نصف ایمان ہے اگر ہم خود تھوڑا سا کام کریں گے تو وہ بہت اچھی بات ہے تو میں نے سوچا ہوا ہے کہ اب میں خود میں نے ساتھ مل کے صفائیاں کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ بہت سارے کام اپنے میں خود کرو ہم لوگ آج بھی تین لوگ ہی تھے تو کر رہے تھے فریج کو پھر صفائیاں وغیرہ کر کے تو فریج دونوں وہاں پہ یہ دے کہ میں نے شفٹ کر دیئے تھے اور اس کے بعد لڑکیوں کو جی لگ گئے تھی بھوک کام بار کیونکہ ان کا روزہ نہیں تھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ اپنا ناشتہ بنا لو ناشتہ بنا کے تو کھا کے تو پھر نیکسٹ کام شروع کرتے ہیں تو فریج کچن یہ صاف ہو گئے تھے ہمارے تو آج کا وغیرہ تھا یہاں تک تو آپ لوگ اگر میرے ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیجئے گا یہ انہوں نے جھٹنی بنائی تھی اور جو نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا جو اولڈ ہیں تو ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا پورا واش ان تک کیجئے گا کیونکہ کچھ نہ کچھ ہمیں یہاں سے ہیلپ مل جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ویڈیوز پہ جاتے ہیں مجھے تو بہت ہیلپ مل جاتی ہے اور میں ویسے مطلب کرتی بھی ہوں کوکنگ بھی کرتی ہوں اور کام بھی اس طرح کر لیتی ہوں اچھی بات ہے ہمیں کسی نہ کسی سے کچھ سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے جی ویڈیو کو ان تک واش کیجئے گا اور ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں اوکے جی اللہ حافظ